موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں انٹرمیڈیٹ میں ناکام طلبہ کے نتائز 27 مائی کو جاری کرنے عدالت کا حکم تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں تک گرمی کی لہر محکم موسمیات کا انتباہ ہیرہ گول بدنوانی ماملہ نوہیرہ شیخ سے انفوسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی پوچھتاچ چار جون کو اکرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا مانسون اور تلنگانہ کا نوجوان سعودی عرب میں ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا شکار تیٹی آر نے مانگی مرکس سے مدد اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ ہائی کورٹ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو جاریہ ماہ کی 27 تاریخ کو انٹرمیڈیٹ ناکام طلبہ کے جوابی بیعزات کی دوبارہ جانچ کا کام مکمل کرتے ہوئے نتائج جاری کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے نتائج اور جوابی بیعزات کو آن لین دیکھنے کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے عدالت کو بتایا کہ آج رات تک پرچوں کی دوبارہ جانچ کا کام مکمل ہو جائے گا اور کل تک ترمیم چودہ ماہ جاری کرنے کے لیے وہ تیار ہیں عدالت نے نتائج کے معاملے میں گلو بارینہ ایجنسی کو نوٹیز جاری کی ہے اور اس معاملے کی آئندہ سمہ 6 جن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی واضح رہے کہ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج میں ہوئی بے خائدگیوں کے بعد یہ معاملہ عدالت سے رجوع ہوا تھا گرمی سے پریشان حال عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ سکائی میٹ کے مطابق 4 جن کو مانسون کرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا اور 10 جن تک مانسون تلنگانہ بھر میں سرگرم ہو جائے گا یہ بھی پیش قیاسی کی گئی ہے کہ 22 ماہ تک مانسون انڈوما نکوبار پہت جائے گا اور اس کے بعد مخرارہ وقت پر کرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا مانسون کے کرلا کے ساحل سے ٹکرانے میں ایک یا دو دن کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مانسون جن کے پہلے ہفتے میں کرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اس سے زیادہ دیر ہونے کا امکان نہیں ہے امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خومی صدر الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب اور خومی جنرل سیکریٹری نواب محمد قرار علی خان صاحب کی جانب سے سید شاہ میرا حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ لنگرہوس کے پاس دعوت افتار کا احتمام کیا گیا اس موقع پر گریٹر ہیدر آباد صدر محمد نواز شیخ آمیر محمد مصطفی علی معیس خان محمد غوث و دیگر شامل تھے واضح رہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی حومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریس محمد قرار علی خان صاحب کی جانب سے ہیدر آباد کے مختلف مخامات پر دعوت افتار کا احتمام کیا جا رہا ہے میرے بزرگوں ساتھیوں اور دوستوں دیکھنے والے عزتدار پردانشری ماہ اور بہنوں آج امبیٹکر نیشنل کانگریس کے صدر محمد قرار علی خان صاحب کی طرف سے آج ہمارے لنگر ہاؤس کی جو زارہ ہے بارگاہ ہے وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا اور الحمدللہ یہاں پہ عوام کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اور آپ لوگوں کے اللہ کے کرم سے یہاں پہ کوئی چیز کی کمی نہیں رہی اور انشاءاللہ یہاں پہ امبیٹکر نیشنل کانگریس کی طرف سے سلسلہ جاری رہے گا آخری رمضان تک اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں تہہ دل سے کہ امبیٹکر نیشنل کانگریس کو مضبوط کریے امبیٹکر نیشنل کانگریس کو دعاوں کی ضرورت ہے تو اس حد سے میں آپ لوگوں سے دل سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ ہماری روزداروں کے لیے خدمات میں کوئی کمی نہ ہو انشاءاللہ تلنگانہ میں ہلکی بارش اور درجہ ہرات میں کمی کے بعد اب آئندہ چند دنوں تک دوبارہ گرمی کی لہر میں شدت پیدا ہونے کا امکان ہے محکم موسمیات نے انتبا دیا ہے کہ آدل آباد، نیرمل، منچریال، کمرم بھیم، کاما ریڈی، نیزام آباد، کریم نگر، راجنہ سری سلہ، پیدہ پلی، سدھی پیٹ، ورنگل اربن، ورنگل رولر، کورتا گڑم، محبوب آباد، کھمم، سوریہ پیٹ اور نلگنڈا ازلہ میں چند مقامات پر شدید گرمی کی لہر چل سکتی ہے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں کے دوران تلنگانہ میں موسم خوشک رہے گا گرمی کی شدت کی وجہ سے عوام گھروں میں ہی رہنے کو ترجی دے رہی ہیں اور جو بہالات مجبوری نکل رہے ہیں وہ بھی دھوپ سے بچنے کے اقدامات کرتے ہوئے نکل رہے ہیں ہیدر آباد کی کئی سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں ہیرا گول گروپ کی ایم ڈی نوہیرا شیخ سے آج ہیدر آباد کے بشیرباخ کے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایٹ آفس میں پوچھتا چھوئی نوہیرا شیخ نے الزام لگایا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایٹ انہیں اور ان کی کمپنی کے حکام کو غیر ضروری حراسان کر رہا ہے نوہیرا کے مطابق ان پر لگائے گئے الزامات کا کوئی بھی ثبوت پولیس کے پاس موجود نہیں ہے یاد رہے کہ مبینہ منی لانڈرنگ ماملے کی جانچ کے لیے نوہیرا شیخ اور دگر دو ملزموں کو ای ڈیز نے سات دن کے لیے تحویل میں دے دیا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایٹ حکام کے مطابق نوہیرا شیخ جیل سے نکل کر انفورسمنٹ کی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے چل رہی تھی کہ اسی دوران وہ راستے میں گر پڑی بتایا جا رہا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ گر پڑی اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر تصاویر ویرل ہوئی ہیں جسے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے نوہیرا شیخ گر پڑی تاہم بعض لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ نوہیرا شیخ نے زمانت حاصل کرنے کے لیے گرنے کا ناٹک کیا ہے تاکہ سہت کی خرابی کا عذر پیش کر کے زمانت حاصل کی جا سکے سنجیویہ پارک میں آتیزدی کا حادثہ پیش آیا خات کے لیے جمع کی گئی خاس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولے بلند ہو گئے وہاں موجود افراد نے آگ پر خابو پانے کی کوشش کی اطلاع کے ساتھ ہی آتیش فرو عملہ مخام حادثے پر پہنچ گیا اور آگ پر خابو پالیا گیا آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے بھوپال پلی زلے پدہ پلی زلے کے منتنی سے بھوپال پلی روانہ ہونے والی بز ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئی تفصیلات کے مطابق پیوی نگر کے خریب بز بے خابو ہو گئی کیونکہ بز ڈرائیور نے گھٹکا کھانے کے لیے سٹیرنگ پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے جس کا خمیازہ اس بس میں سوار مسافرین کو بھگتنا پڑا اس بس میں جملہ 63 مسافرین سوار تھے اس حادثے میں 25 مسافرین زخمی ہو گئی ہیں جنہیں بغر زیلاج قریبی دواخرہ منتقل کیا گیا جن میں سے پانچ کی حالت تشویشنا بتائی جا رہی ہے حادثے کے بعد سے بز ڈرائیور مفرور ہے پولیس ڈرائیور کی تلاش کر رہی ہے کریم نگر کے ایک نوجوان کا کوئیت میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں انتخال ہو گیا جن کی شناخت محمد فراز ساکن ہاؤزنگ بوٹ کریم نگر کی حیثیت سے ہوئی ہے ہاندانی ذرائع کے مطابق محمد فراز تین سال سے کوئیت میں مقین تھے اور وہ کوئیت پبلک ٹرانسپورٹ بس کے ڈرائیور تھے منگل کے دن محمد فراز کی بس ایک بھاری کنٹینر سے لاری سے ٹکرا گئی جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے شمالی کشمیر کے زلے بانڈی پورا کے ملک پور حصے بھلگام سنبھل میں آٹھ مائی کو ایک کمسن بچی کی آپرو ریزی کے واقعے کا اسکد نوٹس لیتے ہوئے کشمیر زون پولیس کے آئی جی سویم پرکاش پانی سے جمعہ تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات چاری کی ہیں واضح رہے کہ کمسن بچی کے دل دہلا دینے والے اسمت ریزی کے واقعے کے خلاف واضح بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور احتجاجی خصوروار کو فوری تختہ دار پر لٹکانے کا پرز اور مطالبہ کر رہے ہیں ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسکس گیتا مطل اور جسٹس تاشی دبستان پر مشتمل ہائی کوٹ کی ڈیویجنل بینچ نے چہہ شمبے کو سنٹر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بشیر احمد ڈار کے ذریعے ریاستی پولیس کو یہ ہدایات چاری کی ہیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سعودی عرب میں ایجنٹ کے دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا جہاں اسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے اکیس سالہ محمد سمیر کا تعلق زلے کریم نگر کے علنتو کٹے سے ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو پیام کی آر اس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کو روانہ کیا تلگو زبان میں بھیجے گئے اس ویڈیو میں اس نوجوان نے اپنی مشکلات سے کٹی آر کو واقف کروایا یہ نوجوان روزگار کے لیے ایجنٹ کے ذریعے سعودی عرب گیا تھا محمد سمیر نے کہا کہ سعودی عرب میں فنکشن حال میں ملازمت کا جھانسہ زلے نظامباد سے تعلق رکھنے والے ایجنٹ نے دیا تھا متاثرہ نوجوان نے امید کی تھی کہ وہ ملازمت پر اس کے معاشی مسائل دور ہوں گے اس نے ملازمت کے لیے ایجنٹ کو اسی ہزار روپیے دیئے تھے تاہم محمد سمیر کی سعودی عرب روانگی کے بعد وہاں اس کے ساتھ دھوکا ہوا اور بکریاں چروانے کا کام دیا گیا محمد سمیر نے اسے بچانے اور ملک واپسی میں مدد کی خواہش کی ہے اس ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تارہ کرام آرہوں نے سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر اوساف سید اور ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے کو ٹوٹ کرتے ہوئے اس نوجوان کی ہندوستان واپسی کے لیے مدد کرنے کی خواہش کی ہے یقوانی سفارت خانے کو ٹوٹ کرتے ہوئے تارہے کرنے کی خواہش کی ہے سفارت خانے کو ٹوٹ کرنا نہاں شکریہ نہاں ہم کونہ میں نے اسے پاسٹہ کی چاہتے ہیں اسے مجانہ پاسکار واں اسے پاسٹہ کام کی شرکhi اسے پاسٹہ کام کی جس کا ٹوٹ کرنا اسے پاسٹے ہیں اسے پاسٹے ہیں امبیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر انٹرمیڈیٹ میں ناکام طلبہ کے نتائیس ستائیس مائی کو جاری کرنے عدالت کا حکم تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں تک گرمی کی لہر محکم موسمیات کا انتبا ہیرہ گول بدنوانی ماملہ نوہیرہ شیخ سے انفوسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی پوچھتاچ چار جون کو کرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا مانسون اور تلنگانہ کا نوجوان سعودی عرب میں ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا شکار ٹیٹی آر نے مانگی مرکز سے مدد اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی